السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آئے کہ سر کیا روح بھی روتی ہے یا نہیں روتی اور سوال کرنے کے پیچھے ان کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سر آپ نے جب واقعہ مراج بیان کیا تو اس میں آپ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پہ یعنی آسمان دنیا پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر یعنی دائیں اور بائیں صورتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں بائیں ان صورتوں کو دیکھتے ہیں تو جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو ہستے ہیں خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو روتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام معاملہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی دائیں بائیں جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں دائیں طرف والے جنتی اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں اس لیے آدم علیہ السلام جب دائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو ہستے ہیں اور جب بائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور میراج سے مطالق جو احادیث آتی ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے بات موجود ہے اچھا یہ بات حضرت آدم علیہ السلام سے مخصوص ہے کسی اور کے بارے میں یہ بات ہمیں کسی روایت میں نہیں ملتی کہ وہ عالم برزخ میں روتے بھی ہوں اور عالم برزخ کا جتنا دکھ ہے نا وہ وہ اس چیز سے جڑا ہوا ہے کہ کون دنیا سے کامیاب آتا ہے اور کون وہاں سے ناکام آتا ہے جو کامیاب آتا ہے اس پر آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور برزخ میں جو اس کے اشتدار ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور جو ناکام آتا ہے اس پر آدم علیہ السلام روتے ہیں اور برزخ والے نا خوش ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا اچھا انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ذرا جدہ ہے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے گو کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی ایک لمحے کو موت تاری ہوتی ہے کہ روح جسم سے جدہ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ان کے اندر روح دوبارہ دال دی جاتی ہے کیونکہ ان کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں حیات ہے اور رزق بھی دیے جاتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ نے زمین کے لئے انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے علاوہ ذیم فرمایا ہے اس روایت میں اور اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے رزق بھی فراہم کیا جاتا ہے تو تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکنا ہے ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ان میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آسکتی کوئی اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا کسی کا وقت آ گیا تو ٹھہر نہیں سکتا کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے کوئی بچمنے میں چلے جاتا ہے کوئی کسی وجہ سے چلا جاتا ہے کوئی کسی وجہ سے چلے جاتا ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ امیر ہیں تو بچ جائیں گے غریب ہیں تو مر جائیں گے ایسا بھی کوئی ضروری نہیں بعض امیر مر جاتے ہیں غریب بچ جاتے ہیں بیسہ ہونے کے باوجود نہیں بچا پاتے ہیں اچھا بعض لوگ یہ اگر مگر میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر پہلے لے آتے تو وہ پہلے لے آتے داکٹر کا ایک تخمینہ ہے پہلے بھی لے آتے تو ڈاکٹر بچا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس شخص کی اتنی ہی لکھی تھی کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اذا جا آجالوہم فلا يستاخرون ساعتون ولا يستقدمون جب ان کی مقرر میاد آ پہنچتی ہے سورہ یونس کی آیت ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے تو موت ہماری زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ آنی ہی آنی ہے کتنے بھی سال دیلو ایسی بھی لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن کا علاج ہوا ان کے پاس وسائل سے علاج ہوا وضائے ٹھیک ہو گئے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد علاج بیکار ہو گیا اور وہ چلے گئے کیونکہ کلو کلو نفس دائقت الموت ہر جان کو موت کا مضا چکنا ہے کیونکہ پھر معاملہ یہی ہوگا اور ہم اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف پلٹ کر آوگے سورة الانبیاء میں اللہ فرماتا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ جدہ گانا ہے اس لئے وہاں پر وہ چیز اپلائے نہیں ہوگی جو عام انسانوں پر اپلائے ہوتی ہے عام انسانوں پر کیا اپلائے ہوتی ہے بڑی تفصیل سے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب یہاں سے کوئی روح جاتی ہے نا تو روحوں کے آپس پر ملاقات ہوتی ہے اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور جب روحوں کے آپس پر ملاقات ہوتی ہے اور یہ وہ روحیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں جن کو انٹری دے دی گئی ہے اور وہ روحیں نئی آنے والی روح کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں تو مومن کی جو روح ہے وہ تو آلائلیین میں ہے وہ ان مقامات میں ہے جہاں کے اوپر ان عرواہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جو نیک عرواہ ہیں جو اچھی عرواہ ہیں تو جب وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا ہے اور وہ جب اس سے ملتی ہیں تو وہ اس سے سوال کرتی ہیں ان روحوں کے بارے میں جو وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی تو جب ان روحوں میں سے کسی روح کے بارے میں سوال کرتی ہیں اور اسے نہیں پاتی ہیں تو اس وقت پھر وہ کہتی ہیں کہ ہاں وہ پھر یہاں نہیں آیا تو جہنم میں پہنچ گیا ہوگا اور جس روح سے ملاقات ہوتی ہے اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتی ہیں تو گویا عالم برزخ میں خوشی کا اظہار تو ہے اس روایت سے بڑی تفصیل سے روایت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس لئے اس کے اندر میں دوبارہ نہیں جاتا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے ان روحوں کو جو وہاں موجود ہیں اس نہیں آنے والی روح سے مل کے خوشی ہوتی ہے تو خوشی کا انصر ان میں پایا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ان میں ایک انصر پایا جاتا ہے کہ وہ اداس بھی ہوتے ہیں رونے کی بات نہیں اداسی کی بات ہے اداسی کی بات کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کا ایک جاننے والا یہاں نہیں پہنچ پایا جہاں پر کامیاب روحیں پہنچتی ہیں تو ایک اداسی کا ایک معاملہ تو ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چونہ یہ روایت بھی میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تھی کہ جب ارواح کا اجتماع ہوتا ہے اور آپس سے ملاقات ہوتی ہے اور پہچاننے کے بارے میں سوال کرتے ہیں نیک لوگوں کی ارواح کا تو آپس سے ملنا ہے بلکہ نئی آنے والی روح کا وہ بے قراری سے استقبال کرتے ہیں تو گویا ان کے اندر ایک بے قراری کی کیفیت بھی ہے یہ مختلف ایموشنز ہے نا بے قراری خوشی استقبال اور دنیا میں موجود زندہ رشتداروں کے بارے میں دوست احباب کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں تو اب یہ تمام معاملات سے ہمیں کیا پتا چلا ہے کہ وہ ان کے آنے سے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان سے سوال بھی کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھولتے نہیں جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور مردوں کی یا وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی روح کو اس کے زندہ عزیز و اقارب کے عامال و حالات سے آگاہی بھی ملتی ہے یہ حدیث بھی میں آپ اس کو پہلے بتا چکا ہوں تو اگر مرہوم کے عزیز و اقارب کے نیک عامال ہیں تو اس سے ان کی روح کو خوشی ملتی ہے پرزخ میں وہ خوش ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے برے عامال ہیں تو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں رونے کے بات نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں ادا ہوتے ہیں رونے کا ذکر نہیں ہے تو میں آپ کو حدیث کے جو الفاظ ہیں اسی کے مطابق جواب دے سکتا ہوں ہم اپنی طرف سے تو الفاظ اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے تو مستد امام احمد میں جو روایت ہے وہ کیا ہے کہ اگر تو انہیں اپنےوں کے اچھے عامال کا پتہ جلتا ہے تو فَإِنْ قَانَا خَيْرًا استَبْشِرُ بِهِ تو وہ اس پر خوش ہوتے بشیر ہوتے ہیں وَإِنْ قَانَ غَيْرَ ذَلِكِ اور اس کے علاوہ اگر کوئی معاملہ ہے تو پھر کہتے ہیں قَالُوا اللَّهُمَّ اَيْ اللَّهِ ان کا آخیر جو ہے وہ ہدایت پہ کتنا انہیں ہدایت دیں تو مستد امام احمد کی روایت ہے حدیث 12,683 تو اس لیے جو تعلقات یہاں تھے جو رشتے یہاں تھے برزخ میں بھی وہ رشتے قائم ہیں اس لیے تو ان کو آپ کے عامال کی خبر ہوتی ہے آپ کے عزیز و اقارب کو آپ کے عامال کی خبر ہوتی اگر رشتے ختم ہو چکے ہوں تو عمل کے خبر دینے کا مقصد کیا ہے اور ان کا وہاں رنجیدہ یا خوش ہونا کیا ہے تو اگر اچھے عامال ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر برے عامال ہوتا انہیں رنج ہوتا ہے اور وہ روح ان کی اصلاح کی دعا کرتی ہے اور یہ تعلق صرف ماباب تک کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ جمعی اقربہ اور متعارفین کے ساتھ یہی معاملہ ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو آپ کی سوال کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ